بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبردست پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ آج کے سیگمنٹ میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان خاص کر پنجاب میں جو سبزی منڈیوں کی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں تو سادکہ بعد میں اس وقت ہمارے ساتھ شکور چڈہ صاحب موجود ہیں شکور چڈہ صاحب اپنے وہ چونکہ تھوڑا سا ٹانگیں کھول کے چلتے ہیں اس لیے علاقے میں شکور چڈہ کے نام سے مشہور ہیں پہلے میں نے سمجھا تھا شاید ان کی کاسٹ ہے لیکن بعد میں میں نے آف دک ریکارڈ ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہے بس لوگوں نے یہ میری حال ڈال دیا ہے شکور چڈہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ سادکہ بعد میں مہنگائی تو بلکل زوروں پہ ہے لیکن وہاں پہ عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے بہت شکریہ شمشاد مانگت صاحب میرمانی صاحب آپ نے یہ سوال کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں ہوں یہ تو ادھر تو بڑا ہی برا حال ہے سادکہ بعد میں ہم نے تو بڑی امید کی تھی دردہ دھری پروگرام دوب دوب تھی تا پہ آئی اگھوں لنگے ٹنگ اڑا آئی آئی شکور چڑھنا صاحب آپ جاری رکھیں لوگوں کا آپ کو پتہ یہ دیکھیں مانگت صاحب یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ہر بندہ دیکھیں بیچ میں سے گزر گیا ہے لائیو پروگرام چل رہا ہے تو صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ہے نا اپنا جو چودری سرور جو گونر پنجاب آئی تو میں نے ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ صاحب جب آئے گا تو کوئی آلو سستے ہوں گے کوئی پیاز سستہ ہوگا لیکن صاحب وہ تو صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ وہیں بہو مہنگے ہو گئے ہیں عوام تھی جو خوبتیں کیا ہوتی ہیں وہ خوبتیں جو خرید ہیں ہاں ہاں وہی وہی آپ نے ٹھیک بولائے تو عوام تو آلو اور پیاز کو ترس گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا جی کہ آلو رکھنا تو اس حکومت نے تو ہم سب پہ آیا اور عوام پہ ایسا آلو رکھا آئے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیاز کا نتیجہ بھی کوئی صاحب ایسا ہی ہے اور میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے امران خان کو اب مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ امران خان جو ہے وہ پیاز اور آلو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے اگر کھاتا ہوتا تو میرے خیال میں اس کو احساس ہو جانا چاہیے تھا اس بات کا بھی ایک بات ہے صاحب ایک بات ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دوب دوب بات ہو رہی ہے تو جو آرائی برادری ہے نا صاحب آرائی برادری وہ بڑی خوش ہے کیونکہ ان کے جو پیاز ہیں وہ بک رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وجہ سے وہ خوش ہے صاحب نہیں لیکن چڑھا صاحب حکومت گورنر پنجاب چودری سرور صاحب جو ہیں ان کی حکومت تو نہیں ہے بے شک وہ آرائی ہیں حکومت تو نیازیوں کی ہے نیازی امران خان آمد خان صاحب نیازی ہیں تو آپ ان کی بات کریں آپ گورنر پنجاب سے کیا گلہ کرتے ہیں شمشاد مانگت صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے جو سوال کیا ہے نیازی کی حکومت بچھک ہے لیکن عوام نے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے ہیں آپ کو پتا ہے نا نیازی ہتھیار ڈال چکے ہیں ماضی میں بھی تو صحیح یہ بات ہے کہ اب تو کیا وہ سمجد ظلم ہے نائنصافی ہے سب کے سامنے عوام دھیر ہو چکے ہیں ہر چیز مہنگائی کے سامنے ابھی عوام دیر ہو چکے ہیں تو کرے تو کیا کرے کیونکہ وزیراعظم نے تو دوٹوں کا لان کیا ہوا ہے سہیں کہ وہ تو کسی کے سامنے جو ہے وہ بلاک میل ہی نہیں ہوں گے تو سہیں جب حد یہ ہے کہ پنجاب میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں پنجاب ہو یا سندھ ہو ابھی میں بارڈر پر کھڑا ہوں پنجاب اور سندھ کا یہ صادقہ بات کا علاقہ ہے سہیں سہیں تھوڑا جائے تو پی ہل گئی یہاں پہ بھی ظلم و ستم بہت زیادہ ہے اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال چکے تو ہتھیار تو سب جو بزدار آپ کو پتہ ہے ڈی جی خان لال ہی تھوڑا جاگ گئی تو پنجاب دا وزیراعظم اسمان بزدار بھرا آئی اپنے ہاں ہاں اس مہنگائی میں ان کی تبدیلی کی باتیں تو ان کی تبدیلی کی بھی سہیں باتیں ہو رہی تھی جو ان کی تبدیلی کی باتیں کر رہے تھے سہیں انہوں نے بھی ان کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں جو ان کی تبدیلی کی باتیں کر رہے تھے اب کیا بات کرتے ہیں تو پھر عوام کس تبدیلی کر رہو اور دوسری بات یہ ہے سہیں یہ سب جب سبزی منٹی ہو یا گلہ منٹی ہو یا سیاست کی منٹی ہو سب کے سب صحیح ہتھیار ڈال رہے ہیں اور جو بیڑا گرک ہو رہا ہے وہ تو عوام کا ہو رہا بڑی خطرناک بات ہے سہیں یہ جی بہت شکریہ چڑھا صاحب میرے بانے شمشاد مانگد صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ شکور چڑھا صاحب بتا رہے تھے کہ ہر طرف ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں مہنگائی کے سامنے بیروزگاری کے سامنے ظلم اور نائنصافی کے سامنے چونکہ نیازی صاحب کی حکومت ہے تو ہتھیار ڈالنے کا موسم عام ہے لیکن انہیں نے یہ تنز کیا ہے ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی تو عوام ہتھیار ڈال رہے ہیں اگر ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیا ہوگا تو بہت شکریہ جناب شکور چڑھا صاحب ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے میرے بانے شائی پروگرام بانتی گئی دو کلو آلو دول دو کلو جھاڑا پانجر پہ گھٹ علام نہیں آئی جی تو ناظرین راول پنڈی اسلام آباد کی جو سبزی منڈی ہے اس کی صورتحال اب ہم جانے کے پہلے ہمارے شکور چڑھا صاحب بتا رہے تھے آپ کو صادقہ باد کی منڈی کی صورتحال اب ہم نواز پردیسی صاحب سے جانیں گے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی سبزی منڈی میں کیا صورتحال ہے عوام کچھ خرید پا رہے ہیں یا نہیں جی پردیسی صاحب کیا صورتحال ہے یہاں پہ اسلام علیکم جناب میں اسلام آباد کی سبزی منڈی میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ بدبو بھی ہے لیکن منڈیوں کے باؤ بتانے ہیں تو آپ آلو کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں نواز شریف یاد آ رہا ہے اور پیاس کو دیکھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم زیادہ علاق کو اشہاد کر رہے ہیں اور اندرک کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ باندر کے آج باندر ہی ہوتا ہے باندر کیا جانے ادرک کا سواد تو جناب اس وقت بہت زیادہ مہگائی ہو گئی ہے آپ یقین کریں کہ دو کمیٹیاں نیکل چکی ہیں اور دونوں کمیٹیاں صرف سبزی پہ خرچ ہو گئی ہیں جی سٹوڈیو تو پردیشی صاحب بندر کیا جانے بندر نے تو کبھی ادرک کھایا ہی نہیں آپ تو بندوں کو نہیں مل رہا ادرک میں نے ویسے ایک ٹوٹکا چھوڑا ہے ویسے تو بندوں کو بھی نہیں مل رہا لیکن بندروں کو تو بلکل بھی نہیں مل رہا آپ نے کبھی کھائی سر جی الحمدللہ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تو بندوں کو بھی ادرک کا سواد بھول گیا تو پردیشی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ تھوم کی کیا صورتحال ہے گونگلو کی کیا صورتحال ہے باقی بھی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں گونگلو کا آپ نے کہہ کے مجھے اپنا کلاس فیلو یاد کرا دیا ہے اپنا شکورہ گونگلو جو ہے نا جی وہ گنجا تھا اس کو ہم سارے پیار سے گونگلو کہتے ہیں اور یہاں میں بھی گونگلو بلکل اسی کی طرح لگ رہے ہیں لیکن وہ بڑا سستہ تھا جب بھی اس کو بلاتے تھے ہمارے ساتھ گلی ٹرک کھیلیں آ جاتا تھا لیکن یہ گونگلو بلکل کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور میں نے آگے ویسے ہاتھ رکھ کے اس کو ریٹ پوچھا تو اس نے کہا جی باہو جی ہاتھ نہ لگائیں خالی ریٹ پوچھیں کیونکہ بہت مہنگ آ رہے ہیں اور پیچھے سے آ رہے ہیں اور مارکیٹ میں بڑی مشکل سے حمل آ رہے ہیں جی سٹوڈیو آپ نے پردیشی صاحب کہا کہ علو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے تو گونگلو کو دیکھتے ہیں تو کون سے سیاسی شخصی کے یاد آتی ہے آپ کو گونگلو کو دیکھے ہم ادھر ایک بہت سارے بڑے سے پیٹ والے ہیں جناب انہوں نے آگے بھی مجھے پیٹنگ لگائی تھی میں اس لئے ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن آپ سمجھ جائیں ان کو ایک اور نام سے بھی چھیڑتے ہیں جو صرف پٹرول پمپ میں ملتا ہے جناب سٹوڈیو اپنا پردیسی صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا کی کیا صورتحال ہے میں نے تو سنا ہے کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے بیرزگاری ہوئی ہے عوام دنیا پی کئی سو گئے ہیں عوام پہ اب کچھ اثر ہی نہیں کرتا آپ کیا کہتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے جناب میں دنیا کا نام نہیں لے سکتا نہ دنیا کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے حکیم نے منع کیا ہے کہ دنیا کا استعمال نہ کیا کرے اور نہ دنیا سے زیادہ آپ دوستی لگائیں سٹوڈیو تو ناظرین آپ نے سنا کہ جناب نواز پردیسی صاحب ایک اگر 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 میری ایک اور بات سن لیں جی جی فرما ہے تو ناظرین آپ نے یہ سنا کہ جناب پردیسی صاحب گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے تھے وہ بجائے ریٹ بتانے کہ انہوں نے اپنی ہی تنخواہ مانگ لی ہے اس کا تو فیصلہ میں بعد میں کروں گا کہ ان کو ہم نے مزید اپنے ساتھ چلانا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے ان کو وہاں سبزی کے ریٹ بتانے کے لیے کہا ہے اور وہ اپنا بیچ میں لچ تڑ گئے ہیں لیکن آپ نے جو پہلے اس سے سنا شکور چڈا صاحب نے جو بتایا اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی ان کو چڈا کیوں کہا جاتا ہے تو نواز پردیسی صاحب جو ہیں ان سے میں بعد میں بات کرتا ہوں فیلحال خبردست شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ